اقرأ بسم ربك الذی خرق یہ سورت العلق ہے جو مقام مقرمہ میں نازم بھی ایک روحو اور انیس آیات ہیں اور سب کو بتایا ہے کہ سورت العلق کی پہلی پانچ آیات وہ بابرکت اور مبارک آیات ہیں یہ جو وحی کی شکل میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غارِ حرام میں رمضان کے مہینے میں نازم بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ شریفہ یہ ہو گئی تھی کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کے دل میں یک سون کا خیال آنے لگا یعنی لوگوں سے الکھلک ہو کر عبادت میں مشغول ہونے تو مقام مقرمہ سے قریب غارِ حرام ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں جایا کرتے تھے اور مختلف اوقات کے لئے بعض روایتوں میں چالیس دن کا ذکراتہ ہے بعض روایتوں میں کم و بیش اوقات کہ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کا تھوڑا بہت کوئی انتظام لے کر وہاں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول لنتے تھے اب اس وقت میں نماز وغیرہ تو کچھ تھی نہیں البتہ ملتِ ابراہیمی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اور تسلسل جلا آ رہا تھا اس کے مطابق عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے شدمت میں شریف لائے اور فرمائے کہ اقرام پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ماہ نبی قادر میں پڑھا لکھا نہیں ہے اس لئے کہ بچپن سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سی کھا تو پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا دیا اور زور سے دھین چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تکلیف کو اتنا محسوس کیا گوئے کہ میری جان نکل جائے پھر چھوڑا ہوں اور فرمائیں اقرہ پڑھو کہاں کہ ماں انا بقارن میں پڑھا دکھا نہیں پھر دوبارہ سینے سے لگایا زور سے بیچا پھر دیسری مرتبہ فرمائیں کہ اقرہ فرمائیں کہ ماں انا بقارن میں پڑھا دکھا نہیں اور پھر اس کے بعد یہ شروع کی پانچ آیات حضرت جبریل علیہ السلام نے علاوہ فرمائیں کہ اقرہ بسم ربک اللہی خلق کہ آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے کل مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور خلق الانسان من علق خصوصی طور پر انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اقرہ وربک الاکرم آپ پڑھئے کہ آپ کا رب بڑا کرم والا ہے اللہی علم بالقلم کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا علم الانسان ما لب یعلم انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا یہ پہلے پانچ آیات اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرائے ہوئے پریشان اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا زمی لونی زمی لونی مجھے چادر قرار دو چادر قرار دو اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تسلی کے الفاظ اور کلمات کہے پھر اپنے چچازات آئی جو اس وقت میں نصرانی تھے یعنی دین حق کی پیروکار تھے ورقہ بن نوخل اس کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی اور بشارت سنائی کہ آپ جس پرشتے کی بات کر رہے ہیں یہ تو وہی پرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا یعنی جبرید آلہ السلام بہرحال تو ان آیات میں کیا کہا گیا ہے سب سے پہلی بات کری گئی ہے کہ یہ پڑھا ہے کہ پڑھے گئی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں اور پورے معاشرے میں سوسائیٹی میں ہر طرح کی برائیاں موجود ہیں جن کا ہم بار بار تذکرہ سنتے ہیں اور سب سے بڑی برائی اللہ کے نزدین جو نے وہ شرق ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریف حیرانہ ہے تو بظاہر عقل کا تو ماننا یہ ہے کہ پہلی تعلیم تو توحید کی ہونا چاہیے تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو یا پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہ ٹھہراؤ ظلم نہ کرو جھوٹ نہ برو اس طرح کی چیزیں ہونا چاہیے تھا لیکن بجائے ان سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی ناصل کی اس میں یہ تھا کہ اقرام کہ پڑھو ہونا تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی جب پڑھتا ہے اور جب علم حاصل کرتا ہے تو علم کے ذریعے سے ایک روشنی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ مادہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے اچھائی برائی کی تمیز کر سکتا ہے تو قرآن کا یہ کہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ ہے کہ اگر تم علم حاصل کرو گے تب تم کو پتا چلے گا کہ شرط کی برائی کیا ہے تو حید کی خوبی کیا ہے تو اگر علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تمام اچھائیوں کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہارے نزدیک سب برابر ہے جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ شرط بھی کرتے تھے تمام برائیہ کرتے تھے اور شیطان نے ایسی پٹی پڑا رکھی تھی کہ ان برائیوں کو بھی جسٹیفائے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں اس کو بھی درست قرار دیتے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امت اور وہ قوم جس کی پہلی وحی تعلیم حاصل کرنے سے متعلق ہے ہم دیکھیں اپنا جائزہ لے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے جو بھی ہے اس پر اللہ کا شکر ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اچھا پھر آگے قرآن نے بڑی عجیب بات کہی قرآن نے کہا تعلیم حاصل کیجئے لیکن کیسے دنیا تو تعلیم حاصل کر رہی ہے اور لوگوں کے پاس دگریان بہت ساری ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں لوٹ خسور اور اسی طرح خرافات اور اسی طرح دنیا کے اندر اس وقت جو بڑی بڑی چوریاں یا بڑے بڑے سکین جو ہو رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے بڑے بڑے دگری ہولڈر بھی کر رہے ہیں بڑے لکھے لوگ بھی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے قرآن نے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ تعلیم ضرور حاصل کرنا ہے لیکن بسم رب بھی کا اپنے رب کے نام کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے تو جب تعلیم کو رب کے ساتھ جوڑا جائے گا تو پھر جا کر صحی معنوں میں تعلیم یافہ لوگ پیدا ہوں اس وقت ہمارے زمانے میں خاص طور سے ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام ہیں وہ لارڈ مخالے کا یہاں پر انگریزوں کا جاری کیا ہوا تعلیمی نظام ہے جس میں تعلیم کے نام پر الفاظ تو سکھائے جاتے ہیں لیکن رب کا نام اس کے ساتھ کہیں بھی جوڑا ہوا نہیں ہے تو اس وجہ سے سارے مسائل آئے ہیں اور جہاں جہاں پر اس کا تجربہ کیا گیا یہ تعلیم کے ساتھ نالج کے ساتھ رب کے نام کو جوڑا گیا وہاں پر حیرت انگیز انکشافات ہوئے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دور جو سنہرہ دور کہناتا ہے وہ اس بات کی زمانت ہے یا یہ کہ وہ اس بات کی مثال ہے کہ جب رب کے نام کے ساتھ تعلیم کو جوڑا جاتا ہے تو پھر اللہ کو ڈرنے والے فکمران پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جواب نہیں کرنے والے ایڈمنسٹریٹر پیدا ہوتے ہیں پھر عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس طرح کے لوگ دنیا میں وجود میں آتے ہیں اس لئے کہ دنیا کے مسائل کا حل وہ اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف برہانی ہے فرمایا کہ اس رب کے نام سے تعلیم حاصل کرو جس نے کہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور خاص طور سے انسان کو پیدا کیا ہے جمع ہوئے کون سے اس لئے کہ انسان کی پیدائش اور پیدائش کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کون کے ذریعے سے ہوتی ہے سور مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ بیان فرمایا ہے کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے اور نطفہ سے پھر جمع ہوا کون بنتا ہے اور پھر گوش بنتا ہے اور پھر ہٹیاں بنتی ہیں یہ پورا تسلسل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اب تعلیم حاصل کیجئے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے دیکھئے تعلیم کے ساتھ رب یہ کرم کو جوڑا ہے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم کا موقع دیا ہے تو ایک اعتبار سے اللہ کا کرم اس کے ساتھ شامل حال ہے تو لہٰذا جب تک طاقت ہو جب تک بس میں ہو تب تک تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہے یہ نہیں کہ ہم فلا مقام پر پہنچ گئے تو بس ہو گیا کہ ہم بہت پڑھ لیے نہیں بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ کر یہ پورا جا پورا تعلیم کا زمانہ ہے آج بھی نے کبھی بھی اس زام میں مقتلع نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت پڑا لتھا ہو گیا میں تو تعلیم یافتہ ہو گیا اس زام میں مقتلع نہیں ہونا چاہیے بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر آدمی کو روزانہ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھنا چاہیے چاہے ایک طرح کے کورس اس نے ختم کر دیئے ہو مثال کے طور پر روایتی انداز میں باروی یا گراجویشن مکمل کر لیا یا یہ کہ حافظ بن گیا عالم بن گیا مفتی بن گیا تو یہ بظاہر کورسز اس نے پورے کیے ہیں اب اس کے بعد بھی اور بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں جو سیکھنے کے قابل ہے تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہے تو آدمی بظاہر چاہے روپیہ پیسہ کمانے میں لگ جائے یا کئی پر جوب پر لگ جائے لیکن اس کا تعلیمی سلسلہ جاری رہنا چاہیے اس بات کی کوشش ہو اس لئے کہ جب تک تعلیم جاری رہتی ہے رب کا کرم ساتھ میں جاری رہتا ہے فرمایا کہ وہ رب کون ہے اللذی علم بالقلم کہ جس رب نے قلم کے ذریعے سے تعلیم کی تو بہیا کہ علم اصل اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کا ذریعہ اللہ تعالی نے قلم کو بنایا ہے قلم سے براد قلم اور اس کے ساتھ لگنے والی چیزیں قلم کے ساتھ کیا آئے گا کاغذ بھی آ جائے گا ہمارے زمانے میں لیکن جس وقت میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں پر اس زمانے میں کاغذ کی ایسی فراوانی نہیں تھی لیکن قلم کو سب جانتے تھے اور قلم سے ہی لکھنا پڑنا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اچھا قلم کیسے کہتے ہیں عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قلم کا مطلب وہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے لکھتے ہیں یہ اس کو ہم قلم سمجھتے ہیں یقیناً یہ قلم ضرور ہے لیکن علماء نے قلم کی تاریخ کی ہے کہ قلم اس کو بولتے ہیں تو اس کا یک تہو بھی جس کے ذریعے سے بھی لکھا جائے وہ قلم ہے چنانچہ کسی زمانے میں پرندوں کے پروں سے اگر لکھا جاتا تھا تو وہ قلم تھا اس زمانے کا اگر لکڑی سے لکھا جاتا تھا تو وہ اس زمانے کا قلم تھا اگر چوک سے لکھا جاتا ہے پینسل سے لکھا جاتا ہے تو وہ قلم ہے فاؤنٹن پین سے لکھا جاتا ہے یا بول پین سے لکھا جاتا ہے تو وہ قلم ہے اب اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اگر کی بورڈ سے لکھا جا رہا ہے کمپیوٹر میں کہہ سے لکھتے ہیں کی بورڈ سے لکھتے ہیں تو وہ بھی قلم ہے چاہے اس کی بظاہر وہ شکل نہیں ہے جو عام طور سے قلم کی ہوتی ہے یا موبائل میں اگر آدمی صحیح چیزیں لکھ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی قلم کی تعلیم میں داخل ہے تو دیکھئے قرآن نے جو بات کہی کہ جس چیز سے لکھا جاتا ہے اس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے چنانچہ جس چیز سے لکھا جاتا ہے اس کی شکلیں بدلتی رہے ہیں لیکن برحال تعلیم اسی قلم سے حاصل کی جا سکتی ہے علم الانسان ما لم یعلم کہ انسان کو اللہ نے وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا تب ظاہر ہے کہ انسان کے نہیں جاننے کی یعنی انسان کے جہالت کی بہت بڑی فہرست ہے کہ انسان بے شمار چیزیں نہیں جانتا تھا بلکہ اس بات کو اگر دیکھا گیا کہ دنیا بن کر تو ہزاروں سال ہو چکے ہیں ہزاروں سال ہو چکے ہیں لیکن آج جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے ہر چیز میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور سائنس کے اعتبار سے اور تمام فیلڈ میں جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد سارے عوشکال وجود میں آئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی لے کر کب آئے ہیں چودہ سو سال پہلے تو یہ سائنسی تحقیقات چودہ سو سال پہلے کیوں نہیں وجود میں آئے ہیں اس لیے کہ اس وقت میں جو مذاہب ہیں انسانوں کی جو ذہنیت ہیں وہ تنگ ذہنیت ہیں اور جو ہے آؤٹ آؤٹ باکس سوچنے کی عادت لوگوں کے اندر نہیں یہ اسلام کا کمال ہے کہ اسلام نے دنیا میں آنے کے بار لوگوں کو سوچنے پر آماد آیا قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن افلا تعافیون افلا تذکرون تم گوھر کیوں نہیں کرتے تم سمجھتے کیوں نہیں تو اب یہ بار بار قرآن کی جو دعوت چلی اس سے لوگوں کا مزاج بنا ریسرچ کا تحقیق کا اور اس کے ذریعے سے پھر بہت ساری سائنسی تحقیقات وجود میں آنے لگی ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک طرف آپ چودہ سو سال کی تحقیقات کو رکھیں اور ایک طرف آپ اس سے پہلے کی ہزاروں سال کی تحقیقات کو رکھیں تو وہاں پر تو ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان اندھیرے میں زندگی گزار رہا تھا اور ان چودہ سو سال میں دیکھتے ہیں تو روز ایک نئی چیز کی دریافت ہے تو یہ کیسے ہوا یہ ظاہر ہے کہ اسلام میں دنیا میں آنے کے بعد سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہے اور یہ صرف محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ سلسلے میں علمانے لوگوں نے کتابیں نکھی ہے باقاعدہ اور اس بات کو ثابت دنیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد سے دنیا نے ترقی کی ہے اور دنیا میں تحقیقات کی بنیاد پڑی ہے اللہ کرے کہ ہمیں ان باتوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تحقیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں بطور فرد کے تعلیم یافتہ بنائے اور بطور قوم کے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو تعلیم یافتہ بنائے اس لئے کہ جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ دنیا پر راج کرتی ہے وہ دنیا پر حکومت کرتی ہے اور جب بھی ہم نے حکومت کی ہے دنیا پر تو تعلیم ہی کی بنیاد پر کی ہے اور ہم سے جو حکومت ختم ہوئی ہے وہ تعلیم کے نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے تو ابھی اس وقت ہمارے سوسائیٹی میں بعض افراد تعلیم یافتہ ہے پوری سوسائیٹی تعلیم یافتہ نہیں ہے اس پر ایک آخری بار صرف ایک صاحب نے ایک مضمون بھیجا اس میں بتایا کہ اندلس میں اندلس جسفین جہاں پر سات سو سال تک مسلمانوں کے حکومت رکھی ہے اور تعلیم کا بڑا دور دورہ تھا بڑی بڑی گنوں سندھیاں وہاں پر قائم تھی اور یورپ کے شہزادے اور مادشاہوں کے بچے وہاں آخر قائم حاصل کرتے تھے تو اندلس کے دو شہر تھے تو ان دو شہروں کے دو لوگ تھے ایک پڑا لکھا آدمی تھا اور ایک گانے بجانے والا تھا دونوں کی آپس میں کچھ بات چیت ہی اور دونوں نے کہا کہ کون زیادہ بڑا یا کون زیادہ افضل ہے اس کے اوپر کچھ بات چیت ہی تو اس نے کہا جو پڑا لکھا آدمی تھا اس نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارے یہاں پر جب کسی گوئیے کا گانے والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گانے کے اور اس طرح کے جو سازو سامان ہوتے ہیں وہ تمہارے شہروں میں جا کر بکتے ہیں اور تمہارے یہاں پر جب کسی پڑے لکھے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کتابیں ہمارے شہر میں آ کر بکتی ہیں تو ہمارے شہر میں گویا کہ کتاب والے زیادہ ہے اس لئے ہمارا شہر زیادہ بڑا آیا ہے تو ایسے ہی اللہ کرے کہ صحیح معنوں میں ہمارے یہاں پر تعلیم کی اہمیت ہی آ جائے اور تعلیم یافتہ لوگ بھی پیدا ہو جائے ورنہ کسی نے وہ بات بھی کہی ہے کہ اس قوم کی تعلیم کا کیا میعار ہو سکتا ہے کہ جس کے یہاں پر جوتے تو شوروم میں پیتے ہیں اور کتابیں سڑک پر بھی ہوتی ہیں تو اس سے تعلیم کا اندازہ ہوتا ہے اور کیا اہمیت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے تو قلم یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور دنیا کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں تو قوموں کو روج اور زوال جو ملتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق قلم سے یعنی تعلیم سے تو جس قوم کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے اس کو دنیا میں بالا دستی اور دنیا میں اس کا ڈنکہ بشتہ ہے یہ دنیا کی تاریخ کا خلاصہ ہے چنانچہ آج بھی جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بالا دستی عطا فرمائی ہے دنیا پر ان کا کنٹرول ہے تو ان کا کنٹرول جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ علم کے راستے سے حاصل کیا ہے نولیج اور تعلیم کے راستے سے حاصل کیا ہے اور جب بھی علم کہا جائے تو اس بات کو منحوظ رکھنے کی ضرورت ہے اس سے علم سے پورے علم کا مجموعہ مراد ہے ہماری طرح سے دین اور دنیا کی تقسیم مراد نہیں ہے ہمارے یہاں پر دین اور دنیا کی تقسیم ہے لیکن قرآن جب علم کی بات کرتا ہے تو وہ پھر تمام طرح کی علوم کو جو نفع دینے والے علوم ہیں ان سب کو شامل لگتا ہے اسی وجہ سے کسی فارسی کے شعر کا ایک حصہ ہے کہ قلم گویر من شاہ جہان قلم کہتا ہے کہ دنیا کا وادشاہ تو میں میں یعنی جس کے پاس قلم کی طاقت ہے اس کے پاس دنیا کی وادشاہ ہے اب قلم کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت اور ہنر کا ہوا ہے چلانچہ چاہے وہ لکھنے کی صلاحیت ایک کتاب لکھنے کی صلاحیت ہو چاہے ایک مضمون لکھنے کی صلاحیت ہو یا کم سے کم آج کے تناظر میں سوشل ویڈیا پر صحیح درست اور ڈھم کی بات لکھنے کی صلاحیت تب ویدا ہو جانا یہ بھی ایک طرح کی سکل ہے ایک طرح کی طاقت ہے بہرحال تو یہ ساری باتیں پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا اپنا جائزہ بھی لے لیں کہ کل بھی اس سے مطالب کھوڑی سی بات آئی تھی کہ اس وقت ہماری پہچان بہائیسیت قوم کے کیا قلم کے ساتھ ہماری پہچان ہے اگر دیکھا جائے اور صحیح معنوں میں اگر انصاف کے نظر سے دیکھا جائے تو اس کا جواب نفی میں ہے کہ ہماری بہائیسیت قوم پہچان قلم کے ساتھ نہیں ہے ہاں ہمارے قوم کے کچھ افراد ضرور ہیں کہ جو تعلیم یافتہ پڑے لکھے کہلاتے ہیں لیکن ہماری بہائیسیت قوم کے جو پہچان ہے وہ اس چیز سے مطالب ہے اگر ہم غور کر رہے تو یہی ملتا ہے کہ کھانے اور کھلانے سے مطالب ہماری پہچان ہے لوگ ہمارے علاقوں میں ہمارے محلوں میں کوں آتے ہیں وہ یہاں کی ہوڈلیں اچھی ہیں یہاں کا کھانا اچھا ہے اور کھانے والے بھی اسی نیت سے جاتے ہیں اور پڑھنے کے لئے ہم دوسرے محلوں میں جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں اسی وجہ سے ایک کوئی ریسرچ کرنے والا ہے اس نے اپنی اپنی تحقیق اس پر پیش کی ہے کہ فنہ سن سے لے کر فنہ سن تک مسلم قوم اور یہودی قوم کا اس نے موازنہ کیا اس نے ان کا تقابل کیا ہے کہ مسلم قوم وہ ہے اس نے اس عرصے سے اس عرصے تک دو ٹنگ بریانی ہر فرد نے کھائی یہ اس کا تفسیرہ تھا اور جہاں کتابیں پڑھنے سے متعلق یہ ہے کہ دو کتابیں انہوں نے پڑھی ہے یعنی فیکس ایک آدمی کا ریشو جو نکلتا ہے وہ دو کتابیں انہوں نے پڑھی ہے لیکن وہ دو کتابیں بھی ان کے موضوع سے متعلق نہیں تھیں یعنی جو پڑھنا چاہیے تھا وہ کتاب نہیں پڑھی کوئی اور دوسری کتاب پڑھی ہے تو یہ ہمارا اس وقت کا تفسیرہ ہے اچھا ان باتوں سے بعض مرتبہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے لیکن دیکھیں جب تک کہ ڈاکٹر نشتر نہیں لگاتا ہے انجیکشن نہیں لگاتا ہے کڑوی دوائی نہیں دیتا ہے خدا نخاص کا آپریشن نہیں کرتا ہے تب تک کہ اناج بھی نہیں ہوتا تو ہم جو ہے اپنے متعلق جب صحیح جائزہ لینے والے بنیں گے تو پھر ہمارے اندر اسلام کا جذبہ بھی پیدا ہوگا بہرحال اب اس کے بعد آیت نمبر چھے سے لے کر آیت نمبر انیس تک یعنی پورے سورت کے اخیر تک اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابل کو بیان کیا دیکھیں اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ قرآن ہمیشہ دونوں بازوں کو لے کر چلتا ہے اگر جنت والوں کا ذکر ہے تو جہنم والوں کا بھی ذکر آئے گا جہنم والوں کا تذکرہ ہے تو جنت کی نعمتیں بھی آئیں گی تو ان کی جب اہمیت کو قرآن نے بیان کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ جہالت کو بھی بتاتے ہیں کہ جب انسان جاہل لہتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر سرکشی بغت ہے اور اپنے آپ کو وہ بے نیاز سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جہالت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور ان آیات کا یہاں سے آیت نمبر چھے سے لے کر انیس تکا ایک شان مزور اور بس منظر بھی ہیں کہ یہ آیتیں اصل میں ناصل ہوئی ہیں ابو جہل سے متعلق دیکھیں اس کا لقب یہ تھا ابو جہل نام ابو جہل نہیں تھا لیکن لقب جہالت والا تو ابو جہل سے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو پتا چلا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے خاص طور سے مسجد حرام میں داخل ہوتے تو وہاں پر یہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا اور آپ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانا گویا اس کے زندگی کا مقصد بن چکا تھا تو آیتیں تو نازل ہی ہیں ابو جہل سے متعلق لیکن ابو جہل گویا کہ ایک شخصیت تھی اس زمانے کی لیکن اس کے کیریکٹر اور اس کے صفات والے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں تو فرمایا کہ انسان جب علم حاصل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے اس کے اندر خدنمائی آ جاتی ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَرْ رُجْعَا جبکہ بات یہ ہے کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْحَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ ایک بندے کو نماز پڑھنے سے بھی روکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ حرام میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے تھے تو یہ لوگ ابو جہل اور اس جیسے لوگ یہ حضور کو نماز پڑھنے سے بھی روکتے تھے تو پھر یہ ہے کہ دوسروں کی بیادت یا دوسروں کی مذہبی شنا یہ آدمی کو پسند نہیں آتی ہے تب جبکہ علمی نہیں ہوتا ہے اس کے پاس چنانچہ آج روزانہ اس کے مظہر ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں ساتھ سو سے ہمارے ملک میں کہ جب جہالت ہوتی ہے تو پھر جو ہے مذہب کے نام پر یا جو ہے عبادت کے نام پر پھر فسادات ہوتے ہیں یہ جہالت کی علامتیں ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے یہ ہدایت پر ہے اور یہ دوسروں کو بھی تقوی کے اچھی باتوں کا حکوم دیتا ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے بلکہ جہالت میں آ کر چونکہ یہ اس کی سوچ ہماری سوچ کے خلاف ہے یا یہ اس کا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف ہے تو بس اس وجہ سے دشمنی رکھنا ہے چاہے وہ کتنی ہی اچھی بات کرتا ہو چاہے اس کا کیریکٹر کتنا ہی اچھا ہو تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ علم نہ ہونے اور جہالت کی علامت ہے آپ کو بتا ہے کہ وہ اچھی باتوں کو جھٹلاتا بھی ہے اور اسے پیٹ بھی پیرتا ہے یعنی سننا ہی جو چاہتا ہے اچھی بات یہ جہالت کی علامت ہے علم کی علامت یہ ہے کہ سامنے والے سے اگر اختلاف بھی ہو تب بھی جو ہے اس سے جو اچھائی مل سکتی ہے اس کو حاصل کر عربی میں ایک مقولہ ہے کہ جو اچھائی ہے اس کو لے لو جو برائی ہے اس کو چھوڑ دو آپ کو دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کے اندر صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ایسا ہوئی نہیں سکتا اور ایسا بھی نہیں ملے گا کہ اس کے اندر صرف برائیاں ہی برائی ہیں کچھ نکچ تو خوبی اس کے اندر ضرور ہوگی تو آدمی کو مزاج یہ بنا رہا چاہیے جہاں سے اچھائی ملے اس کو لے لو اور جہاں برائی ملے کتنے بھی اچھے آدمی کے اندر برائی ملے اس کو چھوڑ دو اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں بات پرمائی کہ یہ مومن کا گم شدہ سامان وہ جہاں بھی مل جائے مومن اس کا زیادہ قدار آدمی کی کوئی چیز راستے میں گر جائے تو اب چاہے وہ گندگی میں گر جائے چاہے وہ گٹر میں گر جائے لیکن وہ آدمی کی چیز ہے تو لہٰذا آدمی اس کو نکالتا ہے صاف کرتا ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو ایسے ہی گل کی چیز جہاں کہیں بھی ملے اس کو حاصل کر لینا یہ مومن کی شان کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساری باتیں دیکھ رہے ہیں چنانچہ اس وقت جتنے بھی حالات خاصلہ سے ہمارے ملک کے بند رہے ہیں یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہیں انسان یہ نہ گمان کرے کہ اب ایسا ہی چلتا رہے جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ باز نہیں آیا اس چیز سے یعنی جہالت والی چیزوں سے جہالت والے کاموں سے اگر باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسی دیں گے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سخت وارننگ ہے کہ اگر باز نہیں آئیں گے تو ہم ان کی پیشانی پکڑ کر گھسی دیں گے یہ بیشانی ہے جو جھوپی ہے جو گنہگار ہے یعنی یہ ساری باتیں سارے کرتود جو ان کے ہیں وہ جھوپ پر بھنی ایک افواہ پھیلا دی گئی فیک نہیں اس کی بنیاد پر کسی کا فتل کر دیا تو لہٰذا یہ جھوپ پر اس کی بنیاد ہے اور گناہ پر اس کی بنیاد ہے اس کی بنیاد کسی سچائی پر نہیں ہے دیکھیں آپ اس سے پہلے بھی میرا یہ کہنا تھا اور بار بار اس کی دعوت ہے کہ ہم دنیا کے حالات کو اخبار پڑھ کر ہونے والا ہے دیکھیں اس وقت کے جو حالات ہیں وہ تو بظاہر ایسی لگ رہے ہیں کہ بڑے مشکل ہے بڑے پریشان کن ہے لیکن قرآن کے یہ الفاظ دیکھئے اچھا اب جب جہالت میں آدمی ہوتا ہے کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو اتنے لوگ میرے پاس اتنی بڑی تعداد ہے جہل بھی کہتا تھا کہ میرے پاس تو اتنے سارے لوگ ہیں تو لہٰذا میں بڑا آدمی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بظاہر چالیس لوگ بھی نہیں تھے اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو مسلمان ہوئے ہیں وہ چالیس کے نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بلا لوں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کر میں ہوں اللہ تعالی فرماتے خلید نام دی وہ اپنے لوگوں کو بلائے سندع زبانیہ تو ہم بھی زبانیہ کو بلائیں زبانیہ یہ مخصوص فرشتوں کی جماعت ہے جو جہنم میں سزا دینے پر معمور اللہ تعالی فرما رہے کہ یہ اگر انسانوں کے جن گھٹے کو بلانے کی چیلنج کرتے ہیں تو ہم بھی فرشتوں کو بلانے پر قادر ہیں یہ صفح انسانی ذہنیت اور انسانی سوچ اور سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں اس طرح کی بات کہی ہے تو لہذا اب کیا کرنا چاہئے کل فرما جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان سب چیز پھر اس طرف توجہ کرنا ہے سب سے پہلی آخری آیت میں اللہ نے اشارت فرمائی یہ سب چیزیں چھوڑ دو تین بات ایک یہ جو آپ کو کام دیا گیا ہے آپ اس میں لگے رہے آپ ان کی باتوں میں نہ آئے یہ سب سے پہلے اس لئے قرآن نے دوسری اگر یہ ہی بتایا ہے کہ جاہلوں کو سلام کر نکل جانا ہے یعنی ان سے علجنا نہیں ہے سلامتی کے ساتھ نکل جانا یہ ہمیں حکم ہے یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا اور دوسری بات فرمائی کہ سجدہ سجدہ کرنے سے مراد ہے اللہ کے حقوق کو ادا کر یعنی اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط ہو تو پھر اس کے بعد تمہارے خلاف جو لوگ آئیں گے اللہ خلاف ان سے نمٹنے کے لئے کافی لہٰذا اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو اور تیسری بات بتائی کہ اللہ کے ساتھ پر ہو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو اللہ کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنایت کا معاملہ ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں آدمی عبادتوں کے ذریعے اور نیک کاموں کے ذریعے اللہ سے اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہے اور جب آدمی دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے تب بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری دعاوں کو سن رہا ہے تو یہ جو کانیکشن ہے یہ رمضان تو ٹریننگ کا پیرٹ ہے یہ تو ٹریننگ ہو رہی ہے اصل کام تو کرنا ہے رمضان کے بعد رمضان کرنا یعنی عبادتوں کا احتمام کرنا اور تیسرا اللہ سے اپنا قرب و بڑھانا یہ کام کرتے رہے تو پھر اللہ تبارک تعالی حالات کو بدلنے پر قادر ہے بلکہ تاریخ اس پر دوار ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے جب بھی مسلمانوں کے احوال درست ہوئے ہیں ذاتی احوال درست ہوئے ہیں علم کے تعلق سے عبادات کے تعلق سے اخلاق اور کردار کے تعلق سے اور اسی طرح یہ قوم مسلم قوم جب دعوت پر آئی یعنی جو کچھ ان کے پاس اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو اوروں تک پہنچانے کے لیے جب یہ تیار ہوئے ہیں اب اس کے مقابل میں جو آیا ہے پھر اللہ نے اپنا نظام ان کے لیے چلایا ہے یہ قرآن کا ضابطہ ہے اور یہ قرآن کا رسول اللہ نے بیان کرمایا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اپنی نسلوں کو اس پر تیار کرنے کی توفی بتا فرمائے کہ کم سے کم ہماری پھر اسی کے ساتھ ایمان اور اعمال میں بھی مضبوط ہو